اسلام علیکم فرینڈ امید ہوگی سب لوگ ٹیٹا اور خیریہ سے ہوں گے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کاربیٹر اور کر رہا ہو تو اس کو کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے تو دوستو بہت ہی آسان طریقے کار ہے اس کا آپ گھر بیٹھے ایسی لی آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو مش نہ کریں انشاءاللہ آپ خود بھی گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کاربیٹر کو کھول لینا ہے چلیے جب تک میں کاربیٹر کھولتا ہوں تب تک میرے چینل کو جن دوستو نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں دوستو کی حالت دے سکتے ہیں آپ کتنی بری ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بائک مسنگ بھی کرتی تھی اور پیٹرول بھی آور بہت زیادہ کرتی تھی تو سب سے پہلے اس کا جو نیڈل وال ہے اس جگہ میں آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس کمپریسر ہے تو اس کے ساتھ ہوا مارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ربڑ کا پیس ہے جو نیڈل وال کے سامنے آکے رک جاتا تھا بار بار بائک اس وجہ سے آور کرتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کچھ رہتا ہے تو کاربیٹر کو واش کریں اور میں نے واش کر دیا ہے اب اس کی فٹنگ دوبارہ سے کریں جس طریقے سے آپ نے کھولا ہے تو چھوٹی چھوٹی اس میں تین چار ٹپس ہیں دوستو کاربیٹر آور سیٹ کرنے کی اینڈ تک دیکھیں ہم اس نہ کرنا یہ اس کی نیڈل پین ہے نیڈل وال بھی بولتے ہیں اس کو فلوٹ پین بھی کہتے ہیں اسے بہت آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ گھر بیٹے سکون سے حرام سے کر سکتے ہیں اب اسے دوبارہ لگائیں اس کے سکرو کو ٹائٹ کریں پیٹرول ٹی کا نیچے والا ڈککن کھولیں اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کچھرا بھرا ہوا ہے جو کہ سیڑا کاربیٹر کے اندر جاتا ہے تو بائیک آور میں بھی مسئلہ آتا ہے اور بائیک چلتی بھی صحیح نہیں ہے مسنگ کرتی ہے اور اگلا سٹیپ ہے پیٹرول پائپ لگائیں اس کو بیٹ سے کٹ کریں اس کے اندر پیٹرول فیلٹر لگائیں تو دوستو اس سے جو ٹنکی کے اندر کچھرا ہوگا یا کوئی بھی چیز کاربیٹر کے اندر نہیں جائے گی جو بھی گند ہوگا اس فیلٹر کے اندر رک جائے گا جب بھی یہ فیلٹر کچھرے سے بھر جائے ہفتے میں پندرہ دن میں تو آپ اسے چینج کر لیں تو دوستو یہ بائیک جو ہے کبھی بھی آور نہیں کرے گی ابھی انشاءاللہ اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی